اسلام علیکم فرنڈ کیسے امید کرتا ہوں کہ ٹھک ٹھک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے تو فرنڈ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو موسم ہے کافی زیادہ کلیہ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری تھا اور بارش لگی ہوئی تھی تو الحمدللہ کہ آج جو موسم کافی کلیہ رہی اور دوبگرہ لگی ہے تو آج ہم نکلے تھے ادھر دریا کی طرف تو میں نے سوچا کہ چلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیوز بنا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ ہمارے علاقے میں آج دوب لگی ہے اور بہت ہی پیارا سینہ اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے تو یہ دوب کا فائدہ ہوگا کہ یار جو بارش وغیرہ پری ہے فصلوں کے اوپر یہ جو پانی وغیرہ تھا جو کچھے رستے ہیں اس کے اوپر پانی وغیرہ تھا تو یہ الحمدللہ دوب کی وجہ سے خوشک ہوگا اور جو کرستے ہیں وہ کلیہ رو جائیں گا اور فصلوں کو بھی جو یہ دوب ہے بہت ہی ان کے لئے فائدہ ماند ہے اور بہت ہی اچھی ہے تو کیونکہ بارش پری ہوئی تھی اگر مسلسل بارشی رہتی پھر فصلوں کا بہت زیادہ نقصان تھا تو اللہ پاک نے موسم جو ہے بہتر کر دیا ہے اور ابھی دوب نکلی ہوئی ہے تو بہت ہی زیادہ پیارا اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے دوب میں بیٹھنے کا تو ہم گومنے آئے تھی در دریا پر یہ ساتھ جنگل تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے ایک ویڈیوز بنا دوں اور اپنے چاہنے والوں کے لئے اپنے جو میرے بھائی ہیں جو میری بہنیں ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بادل وغیرہ ہیں وہ اچھائی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں تو جو بادل ہیں وہ ابھی ہلکی ہلکی ہیں لیکن کبھی دوب نکلاتی ہے جو کبھی بادل ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو موسف پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے تو یہ دریاء تھا ہمارے علاقے میں جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آگے جنگل اس کے ساتھ ہی تو ابھی ہم جنگل میں انٹرو ہو رہے ہیں دریاء سے نکل کے ابھی جنگل کے طرف جا رہے ہیں آپ کے اس کا بھی سارا جو سسٹم ہے وہ بھی دکھائیں گے کہ یہ اندر سے کیسا ہے یہ اتنا ڈرونہ جنگل یہاں اس طرح کے خطرناک جنگل نہیں یہ ایک عام چھوٹا سا جنگل ہے جو ان گونوں والوں کو اس کی کافی زیادہ سہولت ہے اور بہت ہی ان کے لئے فائدے مند ہے کیونکہ جنور بغیرہ بھی در یہ لوگ چرا لیتے ہیں اور جو لکریاں جلانے کے لئے بھی یہ لوگ یہاں سے اکٹھی کار لیتے ہیں تو اس لئے یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہے اس جنگل کا تو بہت ہی پیارا سین ہے اور بہت ہی بیوٹیفل نظارہ یہ آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جو پھول نکر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش لگیں گے یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے اور پھر یہ جنگل سارا ہڑا بڑا لگے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسمیں بہار آ رہا ہے اور سارے جو درخت ہیں وہ اپنے اپنے پتے نکا رہے ہیں تو جب یہ سارے پتے نکل جائیں گے تو پھر سارا جنگل جو ہے وہ ہرہ بڑا ہوگا اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لوگ مویشی بغیرہ اپنے چرا رہے ہیں ادھر یہ آپ کو نظرہ آ رہا گا میرے پیچھے بلکل سائٹ پر یہ بہت بڑا فیدہ ہیں لوگوں کو کہ جو اپنے ان کے مویشی ہیں وہ ادھر چرک کر اپنا پیٹ بار لیتے ہیں تو ساتھ ہی دریاء ہے وہاں بھی بینسی وغیرہ لے کے ان کو نہلا آکے وہاں پہ یہاں پھر آکے چڑھتے ہیں اور اسی طرح شام کو یہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں تو جکرین کریں ان علاقے والوں کو اس جنگل کا بہت بڑا فیدہ ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں میں بھی اپنے دوستوں کو اپنے بیورز کو یہ ان کا علاقہ دکھاؤں اور یہ ان کے جانور بغیرہ ہیں یہ یہ آپ دے سکتے ہیں جانور بغیرہ چل رہے ہیں اس وقت تو وہ آدمی میں ان کے ساتھ ہے اگر یہ جنگل اتنا خطرناک ہو تو پھر کوئی بھی یہاں جانور لے کے نہ آئے لیکن یہ جنگل اتنا خطرناک نہیں ہے جس وجہ سے کافی لوگ جانور لے کے آتے ہیں اور وہ وہاں چلوا کے ان کا پیٹ بھر کے شام کو واپس گروہ میں لے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا جنگل اور ساتھ میں دریاء تو یقین کریں کہ بہت ہی بیوری فل نظارہ ہے آپ میں سے کوئی دوست جب بھائے گا تو میں اس کا پوری طرح جائزت دکھاؤں گا اور یہاں کی سہر بھی کرواؤں گا کہ یار یہ دیکھ لیں ہمارے علاقے میں یہ کتنا پیارا اور کتنا دلکش نظارہ ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو پسانتا ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں